اس کوئیچنر میں آیا ہے کہ ایک اس طرح کی آپ نے سکیلن ٹرائنگل بنانی ہے سکیلن ٹرائنگل کونسی ٹرائنگل ہوتی ہے وہ ٹرائنگل ہوتی ہے جس کی تینوں کی تینوں سائٹ کی لیندھ جو ہوتی ہے نا مختلف ہوتی ہے تو تینوں سائٹیں آپس میں کوئی بھی آپس میں ایکل نہیں ہوتی اس کی کہہ رہا ہے کہ میرمیٹ آپ اپنی مزی سے جونسی مزی آپ لے لیں میرمیٹ آپ جو راؤنڈ چائز پھر کہہ رہا ہے اے بی اے سی بی ڈی اور سی ڈی کی میرمیٹ کریں جو ابھی ہوگی ہو کر لیں پھر اے بی کی اے سی کے ساتھ اس کی ریشو معلوم کریں اینڈ بی ڈی کی سی ڈی کے ساتھ دیکھیں کہ کیا آتا ہے آر دیز ریشو ایکل اور پھر دینا ہے کہ کیا یہ ریشو ایکل ہیں اس ڈائگرام میں اگر آپ دیکھیں یہ تو آپ جیسے بھی بنا لیں گے بنا لیں گے پھر دریبیان میں جو اے ڈی ہے نا یہ ایک انہوں نے دیکھو اے پہ ایک آرک ڈرا کی ہے یہ اس اینگل اے کا نا انہوں نے ایک اینگل بائی سیکٹر ڈرا کیا ہوئے وہ اینگل بائی سیکٹر اپوزیٹ سائیڈ کو جا کے مل رہا ہے تو وہ جو اپوزیٹ سائیڈ کو جس جگہ پہ مل رہا ہے نا اس پوائنٹ کا نام ڈی ہے تو آئیے پہلے اس اے کا اینگل بائی سیکٹر بناتے ہیں پھر ان کی جو میئرمنٹ دیوئی ہیں ان کو چیک کرتے ہیں تو یہ میں نے ایک سکیلین ٹرائنگل بنا لی ہے اس کی تینوں سائیڈیں ہی لمبائی میں مختلف ہیں اب اینگل اے کا ہم نے اینگل بائی سیکٹر ڈرا کرنا ہے اینگل بائی سیکٹر کے لیے ہوتا ہے کہ کمپس کو مناسب سا کھول کے ایک آرک لگا لیں ویسا تو آرک ایک اس کی ٹرائنگل کی سائیڈ سے دوسری ٹرائنگل تا کے لیتے ہیں لیکن انہوں نے جو ڈائیگرام دیا اس میں تھوڑا سے زیادہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ جو آرک لگی ہے نا یہ والی اس لائن کے جو ٹرائنگل کی سائیڈ پر رکھے ایک آرک ادھر اوپر اور اتنے کھولے کھولے دوسری جو سائیڈ ہے ٹرائنگل کی اس کے اوپر بھی رکھے ایک آرک ایک آرک گیا ہے جو پہلی آرک کو کٹ کرے اب جس جگہ پہ دونوں آرک ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں اور اس کو انہوں نے نام دے دیا ہے ڈی کا یہ ڈی پوائنٹ ہے اب اگلا پارٹ ہے اس میں ہم نے ساروں کی میرمنٹ کرنی ہے اے بی کی میرمنٹ بھی آگی اے سی کی بھی آگی ہے اس کے بعد بی ڈی بی ڈی اور یہ سی جو ڈی سی ہے اس کی معلوم کر لیتے ہیں اس میں جب ہم سکیل کے ساتھ بی ڈی کی میں نے میرمنٹ کی تو بی ڈی کی آتی ہے ٹو پوائنٹ فور اور سی ڈی اور ڈی سی کی آتی ہے فور سینٹی میٹر تو یہ اس کا جو ہے پارٹ ون تھا اس کا میں یہ میرمنٹ کہا تھا اب پارٹ ٹو میں انہوں نے کہا ہے کہ اے بی اوور اے سی اور پھر بی ڈی اوور سی ڈی ان کی ریشو معلوم کریں تو اے بی کی جگہ پہ اے بی کی ویلیو لکھ دی پھر نیچے اے سی کی تھی ایٹ پوائنٹ فائیو کو ایٹ پوائنٹ فائنٹ ایٹ پوائنٹ ون سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ زیرو پوائنٹ سکس ون سیمن اس طرح کی آتا ہے راؤنڈ آف کریں تو زیرو پوائنٹ سکس ٹو آ گیا اس طرح 2.4 کو فور سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ آ جاتا ہے پوائنٹ سکس زیرو پوائنٹ سکس تو ان کی دیکھو کہ یہ جو ریشوز ہیں وہ ایکل نہیں آتی ہے تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے تو رہاں یہ لکھتے ہیں کہ بوت ریشوز آر نوٹ ایکل